لنبردار ہے ہی سارا ہاں 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 دے ملوکی سے پوچھے ہاں دے لنبردار کے رو سارا کیا سارا ہی لمبردار ہیں اینج دا ڈانگ بنے سن تیرے دھون نکڑ جاسن اوہی صاحب آج کل سارا ہے جنو حاصلہ بھائی جانو آگ دا گوڑا بنے آواد ہے سمجھائی بوزی نہیں کوئی نہیں صدی کواری مریندن فیر مریندن سوٹے ڈانگا آئے روز لڑانیاں قتل و غارت اے ہوندی بھائیے حالانکہ اے تھے آکھیا تھوڑا جا کام گھٹ کر جھوٹ اتنا بلیندن اتنا نبی پاک فرما مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا آج جھوٹ کاروبار یا نوے آکھو نا بھی یار جھوٹنا بولے کر اگر مولوی صاحب تو تو ہوں یا مولوی میں کہا یار مولوی تو میرا کوکسور ہے مولوی ہونا نہیں تو تم مولوی آنیاں مولوی آنیاں گل نہ کرنا یار مولوی مولوی آنیاں کرسی نا یار انہوں انجینئر طرح میں اٹھے کے دین دین گل نہ دینی نہ کر سکتا پاگل دیا پترہ تیرہ کام رکشے کسنا سیکلہ کسنا پینچر شینچر لا تو اٹھے کے دین گل نہ پائے گیا سمجھوں دی پہ یہ تم مولوی خلو کتنا نقشہ اس نے دین دا وگانندی کوشش کی تی ہے لیکن خدا نے زلیل اس تو ڈبل فرما دیتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات دی دوستانے کی رامی اے سب ڈرامے باز لوگ دی رہے فطریں آندھے آندھے مولوی ہو یاں تو اجوٹ تو بغیر تو کشہ وک دی نہیں نبی پاک نے فرمایا جھوٹ بولن دنال اور جھوٹ ہی قسم چاند دنال سودہ وک جائے گا برکت اٹھ جائے گی آج جو بیک لو تاج روندے و دن استاجی بیل نہیں پورے ہوندے استاجی آسا تا رول گیا سے اے تا حکومت ہی گندی توں تا فکرد دین اپنیاں کرتو تاں تے تا غور کرنا گوڑیاں شرابی کبابی سودی توں ہیں دو نمبر ملاوٹ سب کوئی تیرے اندر ہے بلے ہم سیاستان اندر لیندہ پہاں اسی کا تو ٹھیک ہونا بھائی سارے ہیں نو اپنی اصلاح کرنی پاوسی تو آکھن دا مقصد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا یار میں سپارا تفسیر کبیر دا او دے بیچ ایک گال لکھی ہوئی ہے توجہ ہے بھرامہ دی آئے گال باندھ کری ہوئے گال سنو میرا چان آئے سوٹی آڑا ہیک کے تو مدعوہ بھی لے ہونہ ہی نے بلکل پوری ڈوٹی دین دا پہا بھائی سارڈا اور ہونہ بھی اس طرح چاہی دا دیان کرے آئے سارے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان تک شخص آیا کول اس آکے پوچھا اس نے کہا حضور میں کلمہ پڑھا میں نے کہے کرنا پاوزی فرمایا پانچ نمازا اس نے کہا ٹھیک ہوور کاشا فرمایا سال دے بچ مہینے دے روزے اس نے کہا ٹھیک ہوور کاشا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکم ہو گیا تے جہاد اس نے کہا ٹھیک ہوور کاشا اچھا نبی پاک علیہ السلام دی ایک عادت مبارکہ ہا نبی پاک آمنہ لے بندے نو چاند چیزیں دست دیان جدو او پکا ہو جاویان اگلیاں موڑ دست دیان جدو موڑ پکا ہو جاویان اگلیاں موڑ دست دیان ان ہوا دینے دین فطرت اے دا مطلب بے بچہ پیدا ہوندہ نا اے دی فطرت تے بے کہ پہلو ماں دا دوت پیندہ ہے موڑو باج گاہ دے دوت تے ہمدہ ہے ہٹ کے کشٹڈ مسٹڈ تے ہوندہ ہے ہٹ کے چوریاں تے ہمدہ ہے ہٹ کے روٹیاں تے تے موڑ ہار شاہ ہے تا وجہ تا نہیں نکیتی بڑھیا ہولو ہولو اے دا مطلب بے فطرت پہلو اے موڑے موڑے آہستہ آہستہ ان ہوا دینے دین فطرت سادہ دین سادہ ہوتا یاکدہ مسلط نہیں ہویا تریبینہ سالہ چلانے قرآن گلے آئے پہلو ووزو ہو گیا پکے نماز ہو گیا پکے روزے ہو گیا پکے حج ہو گیا پک آہستہ آہستہ تریبینہ سالہ دویج سادہ احکام مکمل فرمائے گئے یاکدہ میں نہیں کہ ہکو بار یہ آئے تو نماز بھی پڑھتے داڑی وی راکتے روزے وی راکتے اجو جناب ہر شاہ اوہ اکسی یار چنگا کلمہ پڑھ اور اے بندے نوی استقامت بھی نہیں دین دیا اے رمضان شریف ہوندہ ہے اے مسیح توڑی امید بھری جان دی اسی نماز یہاں دنال حالکہ مسلمان کو نمید نہیں نام دے لیکن جو ہی رمضان ختم ہویا تھے سارے چھوٹیاں تھے کیا مطلب کیا ہے اے دا مطلب ہے کہ نماز بھی تحجد بھی سفارہ بھی سارا کوج لیکن اوہ شروع تکار بیٹھے یاک دام سارے اوہ تھے استقامت نہیں پہلو صرف نمازی بان اوہ اس تو بعد تلاوت شروع کر جدو چھیک مینے ٹپ جان مور تحجدہ لے پاسے آ مور چھیک مینے ٹپ جان مور گدرودہ لے پاسے آہستہ آہستہ آہتے تو مور پکا بان جان سمجھ ہم دی بھئی ہے ساڑھا دین دین فطرہ تھی آہستہ آہستہ سارے کام ہوندے ہیں بھائی جان اور اے دنیا تا نظام بھی ہے پہلے بیج ہوندہ ہے مور تنا ہوندہ ہے مور پودا ہوندہ ہے مور درخت ہوندہ ہے مور بڑا ہوندہ ہے پہلے بچہ ہوندہ ہے پھر اوہ تھوڑا جہاں بڑا ہوندہ ہے مور بڑا مور جوان تھے مور بڑا ہوندہ ہے دین فطرت ہے ساڑھا نبی پاک کسے بندے نوی آوندے ہیں ہر چیز نہیں سنکہ دیں آہ فرما دے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولَ اللَّهُ وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةِ وَتُقْدِ الزَّكَاةِ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ وَتَصُومُ رَمْدَانِ اے نبی پاک فرما دے تیرے اُطْتے ضروری ہے اللہ نُوَهَدَهُ لَا شَرِيْكْ مَن مَنُو آخری نبی من نماز پڑھ روزہ رکھ زکاة دے ہاتھ جدا کر ختم اے اس تو بات باقی سارے معاملات دس دیا اوہ بندے نے سارا پوچھیا نبی پاک نے بڑا بڑا آیا یہ نو تھوڑا دس ساتھ ہو اوہ زکر نہیں میں نو ساریاں ہی دس سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ ساریاں دسیاں بیٹے انو اے سارا کچھ بھی پڑھنا پاوسی اوہ اس تو بات تینو نگاہ دی بھی حفاظت کرنی پاوسی کسی نہ لڑ بھی نہ ہوں سکتا قتل بھی نہ ہوں کر سکتا گال بھی نہ ہوں کر سکتا چوری بھی نہ ہوں کر سکتا کسی نہ لچا بھی نہ ہوں بول سکتا اوہ جدو ساریاں سنیاں نا توجہ میں ادھر کرے آئے اوہ ساکھا چنگا موڑ موڑ کسی بھی لے سا ہی موڑ کلمہ پڑھ نبی پاک مسکر آ پہ جی میں توڑا مسکرانا نکلیا نا حضور فرمایا بڑا اوڑا ایتنا جو تفصیل دینا پوچھا ہی تون تو آنا چلو جی موڑ سا ہی کسی بھی لے اوہ مسئلہ کے بڑے آئے اوہ ساکھا آزورہ میں نماز اللہ ترلا بھی کر لئی سا جہاد اللہ بھی کر لئی سا اے میں زکاة اللہ بھی کر لئی سا ہاں جڑا بھی کر روزے بھی چلو میں توڑے کو راک لئی سا اے جڑا یاکدام میں نظر دی فازت زبان دی فازت کرنا دی فازت ہتھان دی دیکھو نبی پاک نے فرمایا پہلیاں امتاں زیادہ سوال کر کے برباد ہویاں آج بھی تو ساہیدی مثال لے لاؤ ڈاکٹر کول جاندے ڈاکٹر صاحب بخار ہے اوہ ساکھا آئے پوڑی دھمی آئے دھپاری آئے شامی جا کھالا باہر نکا شکوٹوں کیک مر ڈاکٹر صاحب کیشہ نال کھامنی ہے اوہ ساکھا دو دنال فازت گیا ہے لاب بندو دنال موڑا آگیا ہے سوال کر کے فازت گیا ہے انہیں آکھا دو دنال تو نیم کرم ہونا چاہیدہ ہٹ کے اور کے شکاں آئے اوہ ساکھا ٹکر بھی باندائی کلا باہتے ہی کھا ہون اور پوچھ اوہ ساکھا آئے بھی نہیں کھانا آئے بھی نہیں کھانا آئے بھی نہیں کھانا اور پوچھ جیڑی گالا وہ چپ کر کے ٹوڑ رہا دوائلہ بھج باندائی جتنے سوال کردہ جاسے پسدہ جاسے نبی پاک علیہ السلام نے زیادہ سوال کردہ تو بنا فرمایا ہے اوہ سنو نبی پاک نے ساری انگلہ دا سیاں تو اوہ ساکھے بھی ہے تمہیں تو عمل نہیں ہونا نبی پاک فرما پوچھے کیوں ہاں آدھر ہی ماتی سے تو پوچھے آبی کلمہ بھی پڑھنا تو مڑی نہ تھے عمل بھی نہ ہوئے تو فیدہ وہ فرمایا اے تیرا ہو جانا سی تو پہ تو آتا سہینا سمجھ ہم دی بھئی ہے نا آتا سہینا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہون میں تنہوں منجن دے جنہیں دے نا اوہ ساکھے کیوں فرما تو ایتنیاں پوچھنے ہونائیں تے نا جاسے نبی پاک نے نا محبت نگاہ پا دیتی ہو دیتی اوہ ساکھے ابھی حضور گالے موڑ میں نو دس سوکی میں حضور فرمایا ایک گال دا میرنال وعدہ کر باقی تو جانتا تیرا کام جانے اوہ ساکھے دس سوکیڑا فرمایا باس تو اے میرنال وعدہ کر بھی تو میرنال کور نہ مرے سے بس باقی آپ پا نہیں تنہوں پوچھ دے تو جانتا تیرا کام جانے اوہ ساکھے اوہ ساکھے بھائی اللہ بھائی مویان لگ گئیا ایک کو کور نہیں مارنا اوہ ساکھے جی ڈاننے ہو گیا پکا ہو گیا جی فرمایا بیک لائے اوہ ساکھے بیک کی بیٹ نبی پاک فرمایا چال بھائی کلمہ پڑھات ودا اپنے کلمہ پڑھائے بیعت فرمایا چال بھائی کلمہ پڑھ اوہ ٹور گیا سارے اوہ دیال ویکھن بھی یار کمال ہے بھی یاس بندے نوہ ہر شہدی رخصتیں بھی جو مرضی پیا کار رہے اسی نہیں تینوں پوچھنا کور نہیں توہ مارنا اوہ ٹور گیا جناب اپنے گھار گیا دو ترائے دیارے تے تگیا انہوں زیار سی باتیں ہو دی اپنی جڑے اوہ دی ایک عادت بنی ہوئی سی اللہ جانے ہو چوری دی سی قتل و غارت دی سی کیا سی اوہ جدو اپنے کام تے نکلیا نا تو را دیوے چونو خیال آیا اوہ ساکھے بھی منہ چوری تے کریندہ پہیاں پر احداث یہ نبی پاک کل گیاں ہوں تو نبی پاک پہنچ لیا ابھی چوری کیتی ہے کور تا تو مار نہ ہو سکتا ساچ تا بولنا پاوزی تے موڑ بڑے شرم نہ ہو سی بھر میں ایک سا ہاں چوری کیتی ہے اپنے مان دے نال گلناں پہا کر دا ہے بندہ بندہ ہی تاں بندہ ہے جدو اے بندہ بند جاوے اے اوہ سلے بندہ 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 ہے نہیں تو بندہ کوئی نہیں بندہ اندر علا مفتی جاگے تا بڑ سوا آدم دا ہے اوہ جدو ایک آل کی تھی نا اوہ جب مثلا چوری تے جاندہ پہ تو اتھو ہٹایا لڑائی تے جاندہ پہ اتھو ہٹایا بدنگاہ تے جاندہ اتھو ہٹایا جی دے جاوے ایو دے لچ خیال آوے تو خیال اتنا جوش مارے واپس آ جاوے آٹھ دا دیارے ٹپے نا اوہ تا بھائی جیڑا کام کرے تو دے جا ہی نہ سکے انوادنے نگاہ نبو بدہ اثر جزاک اللہ اوہ تا ایو سمجھا بھی میں تا بڑا وعدہ کارایا تو کیا بات ہے لیکن انو یہ تا کوئی نہ پتا میں کڑا وعدہ کار بیٹھا انو وجلی گال تا کوئی نہ پتا نبی اباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او آٹھ دا پندرہ دیارے دو باجدو حضور دکھو اللہ حضور دور ہوں ویک ہے نا کہ آپ تھوڑا حل کا جا مسکرہ ہے اوہ آپ دی خدمت دے بے چھاظر ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنا اوہ ساکیا اوہ سلیت متت تا بادہ کار لیا پر میں نو پتا آج لگ دا پہ آ سچ بولن دے نال بندے دے سارے جرم اور گندیاں ہر کتاں بھی اللہ چھڑوا دیندہ ہے بندہ صلاح بنا بے سی اس واسطے میرا چند سچ چالے پاسے آ تو میں دستا پہ آئے ایک تقویٰ اور سچ یہ دو سیڑھیاں اوہ نے یہ دے تے بندہ آ جاوے تے بندہ اصلاح ہو جان دی ہے جملہ عمال دی اصلاح ہو جان دی ہے اسی جدوں بھی اصلاح دی گال کرنے ہے کسی ہیک پہلو تے کرنے ہے لیکن ساڑی اصلاح جملہ عمال دے نالونی چاہی دی ہے اور یاد رکھے آئے اصلاح آج کل کم پتا کیوں خراب ہویا دھیان کریں سو سارے بیرے بیرا تو اسی اصلاح جا دیکھو لینی ہو دیکھو نہیں لیندے پہ تو اسی لیندے پہ ہو موبیل تو 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 یوٹیوب دوں جبکہ اتھے اصلاح نہیں اتھے فساد ہے دوئی گالے اوہ تھے جڑا بندہ تو آڑی اصلاح کردہ پہ اوہ خود بے عمل ہے جڑا اوہ تھے اصلاح کردہ پہ اوہ خود بے عمل ہے بے عمل بندہ جس ویلے بھی اصلاح کردہ اوہ دی اصلاح دے اندر نہ دم ہے نہ طاقت ہے نہ اثر ہے صرف سنکے وقتی تو عورتے بندے نے اچاستان دیئے وقتی تو عورتے جبکہ اوہ دے اندر کوئی دم نہیں ہوندہ دیکھو فائر مارنا ہے آواز ہو دی بھی ہے تسی غبارہ پھٹانا ہے آواز ہو دی بھی ہے آواز دعا دی ہے لیکن اثر دعا دا جدا ہے ایک دن ارہ بندہ مرنا ایک دن اصلاح کرنا ہے ایجڑے اصلاح کرنا ہے بے عمل ہوگئے نہ اینا اٹھا تا کرنی ہے اس واسطے اینان دے کو اصلاح نہ لے اصلاح باعمل بندے دے کو لے انہیں اے وے کو صویرے صویرے پروگرام ہوندے نہ ٹی ویاں تے جتنیا اجڑنیاں یا رننا ہوندیاں توڑی بولیے جسدہ پہ انہیں انہوں ساتھ کے یہ ہماری مہمانیں خصوصی ہیں کیا پلے ہو چیز رہا آئے مہمانیں خصوصی ہیں یہ مہمانیں خصوصی بانکی آئی کیا بات ہے اے موضوع کیا ہے آپ نے گھار کو کیسے آباد کرنا ہے ماشاءاللہ اوہ دستانالی بی بی نو پوچھنا آپ کے کتنے بچے ہیں اے نہیں میں چار واری تلاکن ہوں چوٹھی ویری اجڑی بیٹھی ہے وہ تو انہوں دست ہوئے بھی گھار کی میں وس ہی مکہ بل آئے ہی صاحبی نے کیوں بھائی بھائی جانوں کی میں دستانی چار ویری آپ اجڑی یہ مرتوارڈے تا وساو سینا اگر گھار وسا منے نہیں تے سیرت سیدہ فاطمہ دستارہ نو پڑ اگر گھار وسا منے میں تے سیرت حضرت عمہ آئیشہ صدیقہ نو پڑ سیرت حضرت عمہ ختیجہ نو پڑ ادھے نہیں جاندے ہے بی بی یہ یہ بہت ترقی کارگی میں کہاں تراک گئی ہے ترقی اس کو ہی نہیں کی یہ تو تراک گئی ہے انہیں پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑے کتنے بندیاں دا انہیں ایمان لٹ لے آئے یعنی بدکاریاں کیتی ہوں یعنی آج یہ آگے یہ مون اٹاکی شاکی مار کے نمے کپڑے پا کے توجہ ہے روزہ دے وے چاہ جا دیا ہم آپ کو بتاتی ہیں روزہ کیسے تگانہ ہے اور تیرے الوے کے تزارہ توٹ جانتا تو کی بھی تگہی سے مر رہے اہمن ڈرام میں کر دیا انہیں اوہ جاری ناندہ کیا تلو کے روزہ دنال کیونکہ روزہ نظر دا بھی ہے روزہ زبان دا بھی ہے روزہ کن دا بھی ہے ہاں ہاں روزہ صرف بکھے ران دا نان نہیں زبان دا بھی روزہ ہے گالی نہ کٹ اک دا بھی روزہ ہے بری شہنہ بے اے تو بری کے ڑی جڑی سویرے سویرے آئی بیٹھی بیٹھے ہو میرے بھائی جان تو انہیں شاید مسوس ہوندہ بھی جاربا وقت کراری ہیں کراری ہیں گلہ مولویوں نہیں کردے بیٹھن لیکن انہیں دا فیدہ ہے میرے عزیز اساں جناندہ کو لئے اسلاح لینے پہنے خود بے عمل ہیں اسلاح لینے یہ نہیں تو مدنی چینل کھول تینوہ تھے کہ بابا نظر ہوسی پیر محمد لیہ ستار قادری صاحب سیرت امامہ ہے زلفانے داڑی شریف ہے سبید لباس ہے تو کیا بات ہے نظر چھکی ہوئی ہے اور اس تو بات جدوں بھی گال کردے نے مو دے ویچھو پھول لی کردے پہنے سمجھا رہی ہے اسلاح لینے یہ تو اس بندے کو لے جدا خود اسلاح والا ہے خود دو دی اسلاح ہوئی ہوئی ہے یہ داڑی منڈے فاسے کو فاجر آ جاندے ہیں میں موٹیویشنل سپیکر ہوں میں کیا ہوئیں گا تو سپیکر جناب توجہ ہے آپ دی اس واسطے اپنی اسلاح اس بندے کو کرواؤ جدا خود بھی اسلاح لاؤ بے عمل بندہ کدی اسلاح کر سکتا نہیں ساڑھے اصل معاشرے دا سب تو بڑا علمیہ اے ہے بے خلو گلہ گلہ دے کتنی اسلاح دیاں گلہ ہوں دیاں پونے گھنٹے دو اتھے کام ٹاپ گیا ہی نہیں حجر ہونے شروع ہوئے ہیں وابائی واب صادق اجامت تیرے پیار تو اللہ اکبر آجاؤ ہون اس اسلاح دا ایک دوسرا پہلو ہوندہ ہے چونکہ اسلاح آمال کے میں زیادہ گل کیتی ہے دوسرا پہلو ہوندہ ہے اسلاح عقیدہ چونکہ میں نے کوئی نامی آکھے تھے میں نال دسنا ہوندہ ہے عمومی طورت ہے اسلاح ہی تقریر کر دے ہو تو اسلاح دو چیزیں چوندی نا عقیدے دی بھی عمل دی بھی اور جڑا عقیدہ ہوندہ ہے نا اے دی اسلاح پہلے ضروری چونکہ بکان بڑھاؤ نا او دی بنیاد نیا اہرا اے پہلو ضروری ہے عقیدہ اے بنیاد ہے اے صحیح ہونی چاہی دی یہ اور عقیدے دے دو حصے ہوندہ انہیں یاد رکھ لو ایک حصے دنام ضروری آتے دین ہے دوسرے دنام ضروری آتے اہل سنت ہے ضروری آتے دین دے وچ اللہ دی توحید ہے نبی پاک دی رسالت ہے تمام نبیان دی رسالت ہے حضور دی ختم نبوت ہے قرآن پاک ہے فرشتیاں تے ایمان رکھنا جنت تے جہنم تے قبر تے حشر تے نشر تے یہ ساریاں چیزانو قرآن و حدیث دے مطابق سمجھ لینا اور انان دے تے پکا ہو جانا انوادھینے ضروری آتے دین اللہ رب العزت دے بارے اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ عزلی ہے وہ عبدی ہے وہ مستقل بھی ذات ہے وہ دی ذات نو فنا کوئی نہیں ہمیشہ تو ہے ہمیشہ پیارا سی وہ واجب الوجود ہے یعنی وہ دا ہونا ضروری ہے سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے اللہ رب العزت ساری کائنات اس دی محتاج ہے وہ زندگی دیندہ ہے وہ موت دیندہ ہے ادھے نہ بیوی نہ بچے کسے دا محتاج نہیں بس اور رب ہے کوئی اس کائنات دوچھ عبادت دے لائک نہیں کسے اور نو سجدہ نہیں ہو سکتا اگر عبادت دے لائک ہے تو میرے رب دی ذات ہے بس سجدہ ہے تو میرے رب نو ہے بس نہیں کسے نو ہو سکتا ساڑھے علماء نے زیادہ جھکڑا بھی منہ کی تا سجدہ تو بڑی دور دی گال کسے بندے دے سامنے جو تو جھکڑا نا تھوڑا جیا احترام واسطے جھک سکتے اور رکو تاک نہیں جا سکتے سجدہ تو بڑی دور دی گال لے اور آج کل کئی ڈبے پیریوں جاویوں دے نے ڈبے پیر میں پہلو لفظ دے استعمال کی تا صحیح شریعت دا بابانتے سبحان اللہ او کئی بندے جھک جھکے انہوں سلام لگن دے تو اے پیرہیں سیرتونی پہن دے تو چھپ اے میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ بچے دے سیرتونی پہلو دو چند جڑا کچھ خدا دا خوف کر بڑا تو بچہ آگئے ہیں شیران دے شکار گد دوڑ پہ کھاندے ہیں بڑے آن دی اولاد آن گئے ہیں وگڑ چند آستانے نے جتھے کامل لوگ رہ گئے جتھے سمجھدار لوگ رہ گئے نہیں تو بس ہم گدی مشین ہوتے ہیں گدی نشین اچھا مشین نہیں کرو ہے مشین بیسے سمجھا رہی نا جی آگے جناب سارا لٹنا اوہ کامل لوٹنا بند کرو یا ٹھیک ہے تو اسی بزرگان دی اولاد ہو اللہ دن آئے اپنے بزرگان دیا کتاب ماں پڑ جو انہوں دا عقیدہ ہے اوہ دے مطابق عمل کر جو انہوں دا عمل ہے اوہ دے مطابق عمل کر سمجھا رہی ہے جناب اور پھر کئی کبران جال کے چمنا شروع کر دن دنے اور اے سیر سٹھ دنے دوئے مسئلہ کر رہے ہیں موقع مل جان دا ہے جی کبران تو سیدی ہو رہے ہیں حالانکہ اس سیدہ نہیں ہوں دا اوہ دی جہالت ہے لیکن اسی یہ دے باوجود آکھانگے جہالت نہیں ہوں نہیں چاہی دی اوہ کتے گدی نشین جی رسال تو باز لنگر لین باستے پیسے لین باستے میلے لبان باستے آ جاندہ ہے اور ظالمات تیرے پیو دی کبرتے سارے کام ہوتے پہنے رک نہ کہنے آکے رک آکے سمجھائی نہ نو اے تو سی مسید ساڑے حوالے کیتی ہے کوئی بندہ جتیاں پا کے مسیدیں بھڑھ کے بھکاوے پس یہ دی صلاح کرانگے امام صاحب حاضر نے ساڑے حوالے کیتی ہے نا جی پس یہ دی صلاح کیتی ہے ساڑے حوالے کیتی ہے ساڑے حوالے کیتی ہے ساڑے حوالے کیتی ہے ساڑے حوالے کیتی ہے ساڑے حق قدعہ پہ کرنے تھارہ دربار تیرے حوالے کیتا دو مربے زمین دے تیرے والے گیتے گوڑے یا تو گوڑے تیتر بٹے رہے لائے کے بہ گیا انہاں دی صلاح کیوں کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کئی بندے چوپ ہو گئے میں انتا لگ دا تو آڈا پیر بھی رگڑے آ گیا ہے میں ان لگ دا آج گھر کی گئے انہیں کئی ہاں میں تو کج نہیں کر سکتا میں تو کج نہیں کر سکتا باہم یہیتا سڈے ہیتا بائٹا ہوئے آئیتا گیا صحیح ہے سلام نہیں سید تا انہوں گڑی جیدہ سلام ہے اتنے انہوں دب کے رکھنا پائے گا نڈرامیں بنائے ہوئے انہیں جناب میرے عزیز مروف آئی اس واسطے اصلاح دی ضرورت ہے اور اگر اے پیر لوگ اصلاح کرنا مسجد دیکھو نا مسجد ساٹھے ذمہ ہے اسیئے تھے کوئی قدیتو سوے کہتے کس نے ڈھول کھڑکا ہے مسجد میں چاہ کے کوئی کھڑکا کے لگا ہے دربارہ تکیوں کھڑکا ہے چوپی ہو گئے ہو باہی جانے دا مطلب مولمی مولمی ہوندہ ہونے سمجھ آئیے اور یار ہے مسجد تُسا ساڑھے عوالے کیتی ہے اے دا سو مسجدیں کدی اسی بی بی بڑن دیتی ہے دربار تکیوں جاندیاں یہ دا مطلب کوئی گالتی ہے نا اسے واسطے مولمی آدھنے مولمی ہوندہ دی لین ہو رہا ہے پیران دی ہو رہا ہے اے اصل رول ہے اپنا چس کا پورا رکھنا چاندن اسی چس کے آلے نہیں اسی مولمی یقین اللہ تکار اسی چس کے آلے سے محمد مصطفیٰ دین لے کے آگا اور موڑ پیر ہوئے نا پیر تے غوثی آزم برگا پیر ہوئے میرے داتا سا برگا پیر ہوئے ساڑے بندیہ دی جہالت بڑی عجیب ہے میرے دوست ڈاکٹر نصیر صاحب میرے نال آئے نہیں اے حافظ مسرد صاحب اسی دو ہزار ستار اندوے چرال کے عمرے تے گئے اللہ سا انہوں مول لے جاوے اور کٹھیاں لے جاوے آمین اللہ سا انہوں سارے انہوں لے جاوے اے نا میں انہوں ایک گال سنائی ہے بالا پیر دربار کراس کر کے آئے سا انہوں گال چیتے آگئی اے دریاد نال دا ایک بندہ سی تھی او گیا عمرہ کرن واسطے نا توجہ ہے جہالت دستا پہاں جہالت او مکہ مدینہ ویخ کے آئے نا تے جناب لوکہ پوچھے سنا او گاہ میں آگیا جو ہاں ہوں اے سنا موڑ اوہ ساکھے آتے انہوں کے دست اوہ ساکھے آتے انہوں کے دست اوہ ساکھے آتے مکہ بھی بہو سونا ہے تے مدینہ بھی راج سونا ہے پار بالا پیر بالا پیر اوہ ساکھے وڑکے من یوکی میں اوہے نا مکہ مدینہ گمیر نا ڈھول نا کئی میلا نا کئی جلیب دی دکان بڑیا اتے تکا شاوی کوئی نہ ایدو امدینی تیلہ یلہ ایدو امدینی تیلہ یلہ بجائی رکھ دینی بندینو اوہے بالا پیر بالا پیر بیٹھے ہو اے حالت ساکھ دیجئے حالت دی آدھے نا اوٹھے ڈھول نا گمبر نا کچھ چادرہ نا جلیب آلیا دکانہ بڑیا ناڑ ایدو ایدو ایلہ اے حالات ہی نیسا ڈکون دے کتھے جاسو ہاں گرامی قدر حضرات جنی مقال سمجھاندہ پہ پہلے اس قال نو سمجھو جو میں کہنا چاہنا اپنے حضر نو جہالت کٹو جیس بند نو ہتنے ہی نہیں پتا بھی یہ بالا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ یقیناً اپنی زندگی دے ساڑا ایمان ہے اچھے بزرگوں کے تائین آنڈا دیرہ وستہ پہ ہے سمجھائی نا دی باد آنے دے اسی ذمہ دار کوئی نہیں ہر اس بندے دے اسی بلکل سائیں وارث بننے اتیار ہیں جنہاں اپنے بزرگوں دے اور حضور دے اقید دے مطابق ہے سمجھا رہی ہے دی لیکن او دی جہالت بیکھو آدھا یہی تھے جڑی یہاں موجہ نہیں اتھے کوئی نا میں کہا او تھے سنیا دی حکومت ہوئے آنا تھا ایو آئی تے بنگی چرسی نشائی بیٹھے ہو میں چنگویا تو انہوں نے ترانی نہیں دیتا پہلو ست دیو وہ تو موڑ ہو کے آو تو سمجھتا انہیر گھتی ہویا ہے نا جا جان دی چگلہ اور ساری ہوتا ہی لائے جان دیو دربارہ تے کیا ہوندھا ہے نوراتے پہ ان دن میں انہوں فلانی دھی جات میں کہا بابا تیرے ٹوچل آمن واسطہ بھئی ٹھویا ہے نہیں نہیں صحیح بات ہے خدا دا خوف کرو یار اس مقصد واسطے دربارہ تے جان دیو کدھی تا نوراتا اس واسطے ویکار کے ماں پانچ وقت دا نمازی بن جاما کدھی نوراتا اس واسطے ویکار کے ماں تحجد گزار بن جاما انہوں سمجھ آئیے کوئی نہیں گا جاتا دوستانی گرامی نہ جہالتا نکڑو شریعت میں اندر اس چیزی اجازت نہیں ہے اور آج کل ایک تے گال اتھو تا کو گی نا اے صرف دربارہ تے ڈھوڑ دوسری گالے جڑے موجودہ پیر بنے بیٹھن انہوں دے عقیدے بھی گڑ گئے اور عقیدے اے دے بے کو عقیدہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام تو بعد اس امت دے بے سب تو افضل ہستی دا نام حضرت ابو بکر صدق ہے یہ عقیدہ ہے حق چار یار حق چار یار اور آج کل کئی پیر دھکے دے نال حضرت علی نوآدنی علی دا پہلا نمبر ہے خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب سیال شریف علیہ آپ موجود سنتے قوال نے قوالی شروع کیتی ہو دما دم مست کل اندر علی دا پہلا نمبر آپ نے فرمایا قوالی روکو ہے سفیق اور مینو دے آپ نے فرمایا سانو ہوں ساڑے عقیدے قوال نہیں دے سن سانو ساڑے عقیدے علماء نے اوہ دیتے نے جڑے قرآن و حدیث دے بیچ موجود ہیں آپ نے فرمایا نہیں اے سیال شریف علیہ حضرت عباس دی نسل دے بچوں نے انہاں کہ میں خود آلے رسول ہوں اس حساب دنال علوی حضرت علی دی اولاد دے بچوں بن دن سمجھا رہی نا ایک نسبتی نانو حاصل ہے اس ہے کہ باوجود میں اپنے پیو علی نو پہلا نمبر نہیں دے سکتا چونکہ میرے پیو علی نے خود دسیا ہے پہلا نمبر ابو بکر دے دعا عمر دے تریہ عثمان دے تے چوتھا میرا ہے انہوں ساکھا داس ہے میں اپنے پیو دی مننی بیٹھا تو میرے پیو دی کیوں انہوں مند دا دیکھو اے ایو دے پیرانو میدان عمل دے بیچانا چاہی دے بارو شریف علی پیر وے کو اسے طرح تسی نیریاں شریف علی پیر وے کو اسے طرح عیدگاہ شریف راول پنڈی علی پیر وے کو سمجھا رہی نا جی انہوں پیرانے ماشاءاللہ بہت اچھا اقدام سیواغ شریف علی پیر وے کو بڑے بڑے آستانے انہوں نے سٹینڈ لیا انہوں نے دسیا ہے قوم نو اور باقی جڑے آستانے آلے چپ بیٹھے ہو پیرو بولنا پہ گا توانن اگر نہیں بول دے پہ نا تیسان نوی موڑ شاکنی پک ہو گیا ہے کہ دال دویج کالا نہیں پوری کالی ہے تو اس واسے حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت ابو بکر صدیق دے بارے کئی لوگ بڑی نازیبہ زبان استعمال کر دیں یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق دے زبان کھولنا لے بندہ ہے سن لے بے اگر کوئی نانو صحابی نہیں مندہ وہ بندہ ویسے دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے کسے دی صحابیت قرآن تو ثابت نہیں ابو بکر لے صاحبے ہی کہہ کے حضرت ابو بکر دی صحابیت قرآن دے وچو ثابت ہے سمجھا رہی آپ حضرات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت دے وچ پہلا خلیفہ جڑا بنیا ہے او دا نام بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے دوسرے خلیفہ دا نام فاروق اعظم ہے تیسرے دا نام عثمان غنی اور چوتھے دا نام ساڑھے قبلہ دل کعبہ جا مولا علی شیر خدا ہے اور اے ترتیب نجڑا اُلٹ کرے او قدی سننی رہ سکتا او رافضی کہلان دا او کون کہلان دا ہے رافضی او مڑ اسان لفظان دے وچے او مڑ شیعہ لے پاسے پہ رکھ دا دیکھو شیعہ دا ایک اپنا مذہب ہے او اپنے مذہب ہی رہے کے جو مرضی کرن او تُو سنیا ہی تنانا رہ نا تُو یا اُدھے جا یا اِدھے جا چندہ ساڑھا ہاتھ تیرے اسی چمیئے میلے تیرے اسی لائیے گلہ تُو نہ دیا کریں کیوں بھائی یا ساڑا ٹوکور کٹ توجہ ہے یا بولی بندیانی بول اے اصل بات ہے اور دوسری بات یاد رکھو نبی پاک دیجئے دو احلِ بیت دی گال ہوئے نا تو بعض لوگ من پسند دی شخصیات میں احلِ بیت کیا نمان میں نبی پانچن پاک احلِ بیت آنے یا نہیں احلِ بیت دوے سب تُو پہلے نبی پاک دیا بیویاں دیا اگر بیویاں نو بند آلِ بیت نمانے قسم خدا دی او بند آلِ بیت نو منتا ہی نہیں گستاک احلِ بیت داؤ بند جیڑا نبی پاک دیا بیویاں نہیں منتا پہلے نمبر تے نبی پاک دیا بیویاں دوسرے نمبر تے نبی پاک دیا ساریاں بیٹیاں چونکہ چار دھییاں میرے نبی دی ترہے پوترین میرے نبی پاک دے حقیقی یہ احلِ بیت دے بیچن اور سیدہ پاک نے چادر علیہ کے حسنین کری میں نے خصوصی شرف اور فضل ہے جو نے فرمایا اے بھی میری اہلِ بیعت ہے کیوں نبی پاک نے پتا ہا کہ کئیانے انہوں نے اہلِ بیعت نہیں مننا نبی پاک نے چادر علیہ کے دسیا اے میری اہلِ بیعت دے ویچن اور انہوں نے نسل قیمت تک جدو چلے گی وہ نبی اہلِ بیعت آکھیا جائے گا توجہ ہے کہ کوئی نہیں آب اگر حدی اور تیسرے نمبر تجڑی اہلِ بیعت ہے فرانسی ٹاڑے مجدر بیعت سو نبی پاک او گھرانے جنان دے تے صدقہ زکاة حرام ہو گیا آلِ جعفر آلِ عقیل آلِ حارس آلِ عباس آلِ علی اے او گھرانے نے جنان دے تے صدقہ زکاة حرام ہے سید صدقہ زکاة نہیں لے سکتا نبی پاک نے منع فرما دیتا ہے اور نبی پاک نے اپنی آل واس ایک دعا کی تھی ہے سیاد ویچ موجود ہے فرما ہے میری آل اتنا ریزق دے بھی دمی کھامن تو شامی نہ کھامن شامی کھامن تو دمی نہ کھامن کوئی مائی دلال پیر میں نو آج دعا کر کے بھی کھاوے کوئی مولوی میں نوے دعا کر کوئی بڑیرہ دعا کر کے بھی کھاوے میری اولاد نو یال اتنا دے بھی دمی کھامن تو چویرے نہ کھامن شامی نہ کھامن شامی کھامن تو سویرے نہ کھامن کر کے بھی کھاؤ کیوں نہیں کرتے تو کرو نا کیونکہ جو مال آجا بندہ غافل ہو جاندہ ہے جیسے لئے مال چلا جاوے بندہ اللہ دنال واصل ہو جاندہ ہے توجہ ہے اس واسے مال و دولت بساوکات مال و دولت ہووے طبیعت ہووے عثمان غنی برگی چاستا عام دیئے مال و دولت ہووے طبیعت ابو جہل تفیرون برگی اللہ خلانتی ہو جا مال دے تو میں عرض کردہ پیان کہ آج کل دے اے جڑے پیر یا مال وی کوئی بھی ہووے جڑا اس لائن نو بدلے انو آخر نہیں سوری تو غلط راستے دے چلدہ پیان اپنی اصلاح کر میرے بھائی تیسرے نمبر تھے آج کل جڑا سب تو بڑھنا فتنہ ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت انہوں اہم ہیں آپس اچھ مقابلے تے صورت لے آنڈا ہے جبکہ انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں چند موقعاتیں جنگ ہوئی ہے چند موقعاتیں دیکھو لڑائیاں ہو جاندی ہیں بعدیں صلح ہوندی ہے کی نہیں ہوندی وہ جنگاں بھی تیسرے گروہ نے کرانیاں شیطان گروہ نے لیکن بعد دوئے جدو صلح ہو گئی ہے جنگ دست دیو صلح کیوں نہیں دست دیو اور علماء نے فرمایا اپنے بزرگان دی کوئی بھی ایسی گل جڑی لڑائی جھگڑے آ لی ہوئے سٹے ہی تھے تسی بلا ضرورت بیان کر ہی نہیں سکتے تو انہوں ضرورت ہی نہیں ہے تسی کونوں دے بزرگ تو اڑا ماں پہ ہو آج اتنے بیٹھے ہو جار حاج ہی نہیں بڑھنا میں نے سکت دی گال دا سنینے اپنے ماں پہ ہو کریں کدی کدی لڑ دیں کے لیے لڑ دیں سچی دسیہ ہے لڑ دیں ہیں نا مہین دسو بھی بار آکے دس دیو بھی آج اماں بابا بڑھنیوں ڈانگا کیا بات دوڑ کر دیتے میری ماں میرے پہ ہو دی کدی یا کہی نہیں آج میرے پہ ہو دوڑ کر دیتی وقیان سے ایک دیتی ہم مورا نہیں ہے کدی یا کہی نہیں کاکنا یا مردو آکے بھی آج بڑے لڑیں تھے بڑے امیت آئی تھے میں ہونو فیصلہ کرے ساں کدی فیصلہ کی تا ہی مہا پہ ہو دی لڑائی دا دس بول ہے اماں نو گالی کٹیں یا ابینو یا تیرا کسور ہے تیرا کدی یا کہی بولو نہیں نہ کہلے کیوں نہیں کہا یار ماں پہ ہوئے یار ہو جانے تنہیں میں آپ وڑے ہیں اللہ چھ نہیں بولیں دا اے میرے بزرگن علماء نے بڑی سونی گال لکھی یار یہ اے تیرے گار دے بزرگ ہیں تیرے سامنے لڑن تی تو نہ بار دسنا ہے تی نہ نفرت کرنا ہے تی نہ گالی کرنا ہے تی فرمایا او تا اسلام دے بزرگن تی جہ انہان دے ویس کو گال لوگے یہ نہ گالی کرنا اللہ ہوا انہم قرآن دا فیصلہ ہے اللہ نے انہانوں ماف کر دیتا ہے کہ یہ تو اچھ چودہ سو سالہ تباہ ٹنگ پھسائی کہ تو جہنم دے ویس جا پہنے ہون راتیر کل دونے یا تا انہانی ہیں گلن دے ویس پہ کے جہنمی بان جاؤں یا پھر بار نکل انہان تسی جانو تو اڈراب جانے ایتنی گلن ایتنی گلن ایتنی جان دے باہ کے بک بک کرے این ہویا این ہویا دیکھو حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دنال حضرت میرے معاویتی جانگ ہوئی لیکن حضرت اتنی گال دستنے علی نال معاوی لڑ بے اسی نہیں منہیں دے میں کہیں تو لڑائی دستہ پہ یہاں حضرت علی دی اگلی گالوی دات حضرت علی کو پوچھے ابھی اتنے بندے ادرو مار گئن اتنے بندے ادرو مار گئن ان کی بڑھتی فرمایا قتلانا وقتلہو فی الجنہ فرمایا جڑے ادرو مار گئے او بھی جڑے ساڑے لو مار گئے او بھی سارے جنتی نے میں کہہ مولا علی دی گل نہ ہوئے کیوں آپ نے فرمایا یار ایک غلط فہمی دی بنیاد تو کتیسرا بندہ لڑا رہا ہے جبکہ اخوانو نا او تساڑا بھرا ہے حضرت علی حضرت معاویتی بھرا فرما رہے ہیں بغو علینا فرمایا انہ انہوں نے باغی کرنیتا گیا ہے مطلب کیا ہے بھی ساڑے خلاف بھڑکایا گیا ہے جبکہ ایسی بات ہے نہیں پہلی بات دوسری بات میں بڑی توجہ طلب بات ہے میں کہا یار انصاف دنال میں نا دسیہ ہے میرا پہو کسی نہ لڑ پوے میں اس بندنال صلح کرسا بولو کوئی مائیدہ لال میں نا دسے حضرت امیر معاویت دنال صلح کس نے کی تھی حضرت امام حسن نے تے امام حسین اور بیس سال تک صلح تک دی رہی یک دو دے گار راندے سن رشتے داریا سن اے آئی تاں کوئی نہیں دس گیا رشتے داریا سن آپ پر دے ایک دوسرے نو تحاف جاندے سن تعریفات کردے سن بیس سال تک میں کہا یار من لیا لڑائی ہو گئی ہے حضرت امیر معاویت دنال صلح حضرت امیر معاویت دنال پترہ نے کی تھی ہون دس علی معاویت دنال کھلویں گا یا علی دے پترہ نال دس کے دنال کھلویں گا اگہ میں تو دعا نال کھلویں گا میں کمڑ کھلو رہو اے دا مطلب ہے تنویہ اکھنا پہ گا پہلی لڑائی وہ غلط فہمی دی بنیاتیا وہ ختم ہوئی یہ جدو معاملہ کلیر ہویا تو اس تباد امام حسن امام حسین نے صلح فرمائی اے اصل گال ہے تے ویسے بھی آج کل کئی پھر بھی حضرت امیر معاویت دے خلاف گال کر دیں میں کہا نہ کر چونکہ اسیہ بھی یہ رسول ہے اور ویسے بھی حضرت امام حسن حسین نے جدو صلح کر لی تو علی دے پترہ دے پیچھوائیں ہاتھ بان کے کھلو رہو بھئی یہ تو اڈی صلح ہے تو ساڈی بھی صلح ہے بس تو بول نہیں اگر بندہ آج بھی نام انہیں تو امام حسن دا دفاع کمیں کروگے امام حسین دا کمیں کروگے مون ٹیم نہیں دس منٹ ہوتے کر چکے ہیں گرامی قدر حضرات لیکن آخری گال میں تو انہوں ضرور کروں گا گال نو ساری حیاتی سوچنا ہے تسی آج کل پھر بھی کئی حضرت سے میری معاویت خلاف بھوک دینے میں کہا گال سنو اگر سوکھا ہی لائے تو انہوں دس سی جاما صلح کیا کیتی ہے امام حسن حسین کون نے جنت سردار جنت سرداران دے فیصلے مراسی ہیں نو سمجھ نہیں یوں دے بس سمجھائی نے سبان اللہ نہیں یائی ڈبل سبان اللہ جنت سرداران دے فیصلے ہمیشہ مراسی ہیں نو سمجھ نہیں یوں دے خاندانی بندے ہیں نو سمجھا جا دے نسان نو تو سمجھ گئے نہیں آہ اسی انہوں دے پچھے کھلوتے ہیں مراسی آپنی خیر مناؤ انہوں سمجھا دے جا آپ میں آب ایک وقت بننی بیٹھا انہا معاملاتیں سانو پہن دی لوڑی کوئی دوئی گل بے عدبی قدی نہ کریں سے آپ باورہ حل بیدی مر جاتے ہیں عدب علا رمی تیسری بات ساڑھے اتجڑی ضروری چیز آنے نماز روزہ ہائی زکاة جہاد پڑوسیاں دے حقوق معاملات اپنیاں نگاہ دی فاظت کان دی دماغ دی دل دی اے اے چیزان ساڑھے اتجڑی ضروری ہیں اسی ہمیں فضور اللہ یعنی گلنج پہ گئے ہیں اللہ کریم تواڑی ساڑی عبدی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہِ حبیبِ کل کریم ساڑی عبدی حاضری قبول فرمائے آمین